نمسکار میں رویش کمار اتر پردیش کے ایٹاوہ میں کتھت روپ سے چھ سو نقلی یا خراب کوالٹی کے پیس میکر لگانے والا ایک ڈاکٹر گرفتار ہوا ہے ان کا نام ڈاکٹر سمیر سرراف ہے آپ کو پتا چلے کہ جو پیس میکر آپ کو لگا ہے وہ نقلی ہے اس کی کوالٹی خراب ہے اس کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی ڈاکٹر نے لگا دیا تو اس خبر کو سنتے ہی آپ کیا کریں گے ڈاکٹر سمیر سرراف تو اس وقت جیل میں ہیں مگر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپانت روپ سے ان لوگوں کی ترنت جانچ ہو جنہیں ڈاکٹر سمیر سرراف نے نقلی یا خراب کوالٹی کے پیس میکر لگائے ہیں کیونکہ پولیس نے کہا ہے کہ دو سو سے دھائی سو لوگ پرباویت ہوئے ہیں اب پرباویت کا مطلب یہاں اس پشٹ نہیں ہے کیا ان کی موت ہو گئی یا خراب پیس میکر کے قارن انہیں دوسری طرح کی جٹلتائیں ہو گئیں جب دوہزار بیس میں ڈاکٹر سمیر کے خلاب جانچ ریپورٹ آ گئی تھی کہ جن مریضوں کو اس ڈاکٹر نے پیس میکر لگائے ہیں ان سبھی کی جانچ ہونی چاہیے تب بھی جانچ نہیں ہوئی آج تک جانچ نہیں ہوئی جس ڈاکٹر کو سسپنڈ کیا گیا اسے کچھ سمیہ کے بعد مریضوں کے ہت میں ہی بحال کر دیا گیا ہمارے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے یہ ڈاکٹر اکیلا نہیں ہے اسے بچانے والے بھی کم مضبوط کھلاڑی نہیں چھے سو ہی صحیح سنکھیا ہے یا اس سے بھی ادھک مریضوں کو اس نے خراب ٹوالٹی کے پیس میکر لگائے ہیں ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے اسپتالوں میں بھی جایا کرتا تھا شاید کتھت روپ سے نام بدل کر بھی ان اسپتالوں میں اس نے کتنے مریضوں کو پیس میکر لگائے ہیں اس کا اندازہ کسی کو نہیں ڈاکٹر سمیر کے کہنے پر جس کمپنی نے پیس میکر لگائے ہیں سرکاری اسپتال میں اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے یہ بے حد ارجنٹ معاملہ ہے اس میں ایک منٹ کی دیری نہیں کی جانی چاہیے نہ معلوم کتنے سو مریضوں کی زندگی اس ڈاکٹر کے کارن اس وقت خطرے میں ہے ڈاکٹر سمیر سراف نے ایسا کیوں کیا جب ایک ڈاکٹر کے پاس صحیح طریقے سے بھی کروڑوں کمانے کے افسر ہوتے ہیں اس سوال کا جواب پتا کرنا چاہیے وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ایک ڈاکٹر نکلی یا خراب کوالیٹی کے پیس میکر لگا دیتا ہے جسے ضرورت نہیں اس کے بھی چیر فار کر پیس میکر لگا دیتا ہے اس ڈاکٹر نے ضرورت سے زیادہ کتنی دوائیں لکھی ہیں اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے ڈاکٹر سمیر سراف نے کئی دیشوں کی یاترائیں کی ہیں اب یہ جانچ کا وشہ ہے کہ پیس میکر کی سپلائی کرنے والی کمپنی نے ان میں سے کتنی یاترائوں کے خرچے دیئے اور سمیر جن دوائوں کو لکھا کرتے تھے ان کمپنیوں نے کتنی یاترائوں کے خرچے دیئے ہیں ڈاکٹر سمیر کی پتنی بھی سیفہی اسپتال میں اسسسٹنٹ پروفیسر بتائی جاتی ہیں اس لیے ان کی یاترائوں کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ ڈاکٹر سمیر کے اس خیل کی انہیں جانکاری تھی یا نہیں سمیر سراف دوہزار سولہ میں سیفہی میڈیکل کالیج میں اسسسٹنٹ پروفیسر کے روپ میں نیوکت کیے جاتے ہیں امرو جالا میں ان کے پتا جنیندر جین کا بیان چھپا ہے کہ بیٹا بے قصور ہے امرو جالا نے یہ بھی لکھا ہے کہ للت پور میں کارڈیولوجسٹ نہیں تھا اس کارن ڈاکٹر سمیر کی پریکٹس چل نکلی پرامرش شلک چار سو روپے لیتے تھے ایسی جی کے پانچ سو ایکو جانچ کے پندرہ سو روپے وصولتے تھے جنپک کے کئی مریض ان سے علاج کرانے کے لیے سیفہی تک آتے تھے سوتروں نے بتایا ہے کہ نیلمبن کال میں پچھلے سال انہوں نے جھانسی کے ایک نجی اسپتال میں بھی کچھ مہینے پریکٹس کی یہ سب امر اجالہ میں چھپا ہے سمیر سرراف نے کیبل جان سے کھلوار نہیں کیے بلکہ مریضوں سے موٹی رقم وصول کر ان کے پریواروں کو بھی آرثک روپ سے برباد کر دیا ہے ویکتی جو ہے جو مریضوں کو پیس میکر جو سیفہی میں میڈکل کالیج ہے اس میں آدیش کمار نام کے جو چیپ سپریڈنٹ ہے اس کے جو ہے عدیخشکت عدیخشکت ان کے دورہ بھیوگ درج کر آیا گیا تھا اس میں جو ہے انہوں نے پایا کی ان کے دورہ پیس میکر جو مریضوں کو لگایا جاتے تھے اس میں ڈبلکیٹ پیس میکر لگانے جانے کی بات پرسندشتہ سے پائی گئی ہے ساتھی شاعت ویدیش یادرائے کرنے تتہہ بیویل کمپنیوں کی مادیم سے جو سامان جو میڈیکل ایکوپنٹس ہوگرہ کھڑے جاتے تھے ان میں ابھی انہوں نے کچھ نکچ آنیمیتہ بھرتی تھی جس کے وجہ سے لگ بھاگ دو سے ڈھائی کلو روپے کے آنیمیتہ کی بات پرکاش میں آئی ہے جس کے ادھار پر اپراد کاریت ہونے پر نکردار کیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر سمیر سرراف کو بچانے والے سیفہی میڈیکل کالیج میں کئی لوگ رہے ہوں گے سبھی باتوں کی پشتی تو نہیں کر سکتا مگر پولیس کو اپنی جانچ میں ان پہلووں پر بھی دھیان دینا چاہیے کس نے ایف آئی آر نہیں ہونے دی اور کس نے ایف آئی آر کی بات کرنے والے کو پت سے ہٹایا سندے بھی ہو رہا ہے کہ یہ جانچ اس اپراد میں شامل سبھی لوگوں تک پہنچے گی بھی یا نہیں کون بچے گا کون فسا لیا جائے گا اس کی گنجائش تو بھارتیہ پولیس بیوستہ میں ہمیشہ رہتی ہے مگر سیفہی میڈیکل کالیج کے بھیتر یہ کہانی کیسے گھوم رہی ہے ڈاکٹر سمیر سے کن لوگوں کے تار جڑے ہیں انہیں کن کن لوگوں نے بچایا ہوگا اس کہانی کو سلجھانے کی ذمہ داری پولیس کی ہے کلپتی ڈاکٹر راج کمار کے سمیہ پانچ سدسیوں کی کمیٹی نے ڈاکٹر سمیر سرراف کے معاملے کی جانچ کی تھی معاملہ تھا غلط خراب کوالٹی کے پیس میں کر لگانے اور ہردہ روگ بیبھاگ کے سٹور میں ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں کی خرید کیلئے عرضی دینے کا نومبر دوہزار بیس میں اس کی جانچ ریپورٹ آئی لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر امیت سنگھ جو کارڈیولوجس تھے ان کی ایک صدسے کی کمیٹی نے جانچ کی اور خرید کے معاملے میں تمام عاروپوں کو صحیح پایا ڈاکٹر امیت سنگھ کی ریپورٹ کے بعد بھی خریداری کرنے والی کمیٹی نے خریداری بند نہیں کی اس کمیٹی کے ادھیکش ڈاکٹر رمہ کانت یادو تھے ڈاکٹر امیت سنگھ کی ریپورٹ کے بعد بھی جب خریداری جاری رہی تب کل پتی ڈاکٹر راج کمار نے پھر جانچ کے آدیش دیے اور پانچ صدسیوں کی کمیٹی بنا دی اس کی جانچ کے لیے ڈاکٹر آدیش کمار کو ادھیکش بنایا گیا جو اس سمیہ میڈیکل کالیج کے چکت سا ادھیک شک تھے میڈیکل سپریٹنڈنٹ اس ریپورٹ میں ڈاکٹر رمہ کانت یادو کے خلاب بھی کئی جگہوں پر پرتیکول ٹپڑیاں تھیں اب جا کر بات سمجھ میں آئی کہ پانچ صدسیوں کی کمیٹی کی جانچ میں دوشی پائے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر سمیر کے خلاب ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی اس سمیہ کے کل پتی ڈاکٹر راج کمار نے اس کے خلاب ایف آئی آر کرنے کے آدیش دیئے ایک سال تک ایف آئی آر نہیں ہوئی اسی بیچ دوہزار اکیس میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ڈاکٹر سمیر سراف آپریشن تھییٹر کے بھیتر مریضوں سے پیسے لے رہے تھے ڈاکٹر راج کمار کے کارکال کے دوران مارچ دوہزار اکیس میں ڈاکٹر سمیر سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں مگر مریضوں کے ہیت کو دیکھتے ہوئے دوہزار بائیس کے شروع میں اس ڈاکٹر کو بحال کر دیا جاتا ہے ہم کہانی کے اس موڑ پر بھی پہنچیں گے لیکن پہلے اور بھی بہت کچھ جاننا ضروری ہے اب آپ ملیے ڈاکٹر آدیش کمار سے ان کی ادھکشتہ میں پانچ سدسیوں کی کمیٹی نے ڈاکٹر سمیر کو دوشی پایا تھا اور ڈاکٹر رمہ کانت یادو کو بھی مئی دوہزار اکیس میں ڈاکٹر راج کمار کو کلپتی کے پت سے ہٹایا جاتا ہے اور ڈاکٹر رمہ کانت یادو کو کاریوہ کلپتی بنا دیا جاتا ہے سینیما کی کہانی یہ لگتی ہے جن نو مہینوں تک رمہ کانت یادو کاریوہ کلپتی رہے ڈاکٹر سمیر کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے یاد رکھئے جب ڈاکٹر سمیر خریداری کی عرضی دیتے تھے تب اسے منظوری کمیٹی کے ادھش ڈاکٹر رمہ کانت یادو دیا کرتے تھے ڈاکٹر آدیش کمار لگتار پتر لکھتے رہے رمہ کانت یادو کو بھی کہ ڈاکٹر سمیر کے خلاف ایف آئی آر ہو مگر نو مہینے تک رمہ کانت کاریوہ کلپتی رہے ایف آئی آر نہیں ہوئی ڈاکٹر آدیش نے اس معاملے میں کئی پتر لکھے ہیں وہ ریکارڈ میں ہوں گے پولیس کو ملیں گے وہ رجسٹرار سے لے کر وائس چانسلر تک کو لکھتے رہے بار بار پتر لکھنے کے بعد سیفہی میڈیکل کالیج کے رجسٹرار ڈاکٹر آدیش کمار کو ہی لکھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کس ادھک شک ہیں آپ ہی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے سوطن رہے ڈاکٹر آدیش کمار 24 دسمبر آگے بڑھتی ہے اسی بیچ ڈاکٹر رمہ کانت یادو کے کارکال میں ڈاکٹر آدیش کمار کو چکیت سا ادھک شک کے پت سے ہٹا دیا جاتا ہے جبکہ پلس کی جانچ میں دوشی بھی نہیں تھے ڈاکٹر آدیش اسی جولائی میں جولائی دوہزار تئیس میں الہاباد ہائی کورٹ جاتے ہیں اور کیس جیت جاتے ہیں کورٹ کے آدیش پر ان پر پھر سے جانچ ہوتی ہے اور سبھی آروپوں میں وہ مقت ہوتے ہیں نردوش پائے جاتے ہیں ڈاکٹر آدیش کمار اسی اسپطال میں اس سمیہ دین ہیں ڈاکٹر آدیش کو کیوں پریشان کیا گیا کیا اس لیے کہ وہ ڈاکٹر سمیر کے خلاب جانچ پر بار بار زور ڈال رہے تھے پترہ چار کر رہے تھے اگر اتنا بڑا تنتر ڈاکٹر سمیر کو بچانے میں لگا تھا تب تو پولیس کو ڈاکٹر آدیش کمار کو سرکشہ دینی چاہیے اسپطال کے بھیتر کی ہونے سے بچ جاتا مگر کبھی انہیں پت سے ہٹا دیا گیا تو کبھی ایف آئی آر نہیں ہونے دی گئی سوطروں کے حوالے سے ہمیں اس ماملے میں اور جانکاری پرابت ہوئی ہے اسپطال کی جانچ کمیٹی نے نومبر 2020 میں اپنی ریپورٹ سونپی تھی جس پر پانچ ڈاکٹروں ڈاکٹر رمکاند یادب کو مارچ 2020 میں یہ جانکاری بھی دے دی گئی تھی کہ ڈاکٹر سمیر مریضوں پر اسپطال کے باہر کی دکانوں سے دوا خریدنے کا دباب بناتا تھا سوال ہے کہ جنوری 2019 سے لے کر مارچ 2020 کے بیچ ڈاکٹر رمکاند یادب کیا کر مریضوں پر ضروری دواوں کو کئی گنا ادھک قیمت پر خریدنے کا دباب بھی بنایا آٹھ سو روپے میں ملنے والا انجیکشن چھہتر سو روپے میں خریدنے پر مجبور کیا گیا 12 ستمبر 2023 کو میڈیکل کالیج کی کار پریشد میں ڈاکٹر سمیر پر ابھیوگ چلانے کی منظوری دے دی جاتی ہے اور اب جیل میں ہیں اتنے دنوں میں کتنا نقصان ہوا ہوگا دستاویز کہاں سے کہاں غائب ہو گئے ہوں گے اس پر بھی سوچا جانا چاہیے اس بیچ جانچ کمیٹی کے ایک اور سجھاو کو بھلا دیا جاتا ہے نومبر 2020 کی جانچ پیس میکر لگے ہیں ٹیم بنا کر ان کی جانچ کی جائے میڈیکل کالیج نے یہ بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس سے بڑا افراد کیا ہو سکتا ہے کیوں نہیں مریضوں کی جانچ کی بچانے کے لیے مریضوں کی زندگی داؤں پر لگا دی گئی ڈاکٹر کو بچایا گیا مریضوں کی چنتہ نہیں کی گئی کیا ہم کبھی ان سوالوں کے جواب جان پائیں گے ان ابھاؤ یہی بتاتا ہے کہ نہیں جان پائیں گے لیکن انتظار کرنا چاہیے کہ یو پی پولیس کس طرح سے جانچ کے کام کو آگے بڑھاتی ہے یہ ریشمہ ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کے سینے میں درد اٹھا ڈاکٹر سمیر سرراف نے ان سے ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے لے کر خراب کوالیٹی کا پیس میکر لگا دیا ریشمہ کی حالت بگڑتی چلی گئی دو سال تک جب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کانپور کے سنگھانیا ہسپیٹل میں دکھانے کے لئے جاتی ہیں ڈاکٹروں میں یو پی سرکار ڈاکٹر پرباد کمار کو نیا کلپتی بنا دیتی ہے کلپتی بننے کے چار مہینے کے بعد ایک کارکاری پریشت کی بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں ڈاکٹر سمیر سرراف کو مریضوں کے حط میں بہال کر دیا جاتا ہے جس ڈاکٹر کو برخواست کرنا چاہیے تھا کہ ان پر خراب کوالیٹی کے پیس مکر لگانے کے آروپ صحیح پائے گئے ہیں انہیں مریضوں کے حط میں بہال کر دیا گیا یہ کہانی جتل ہے مگر اتنی بھی نہیں بور کرتی ہے لیکن آپ کی جان خطرے میں ہے اس سے سندے کو مضبوطی مل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سمیر کے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہوں کافی طاقتور ہوں سب میں پیسہ بڑھتا ہو آخر پولیس نے کئی ہفتوں تک ایف آئی آر کیوں نہیں کی کیا پولیس ان آروپوں کی تہہ تک پہنچ پائے گی یہ معاملہ ایک ڈاکٹر کا نہیں ہے اس کی سیفہی میڈیکل کالیج پرشانسن نے جانج کمیٹی گٹھت کی جانج کمیٹی نے پایا کہ یہ سرکاری قیمت سے نو گناہ عدی قیمت وصول رہے تھے ساتھ ہی نقلی پیس میکر کی پشتی ہوئی اس ڈاکٹر کے خلاف پیس میکر کی سپلائی کرنے والی ایک کمپنی نے بھی سیفہی میڈیکل کالیج کو شکایت کی تھی کہ یہ ڈاکٹر دھمکی دیتا ہے کہتا ہے کہ جو پیس میکر ایمار آئی یوگ نہیں ہے اسے بھی ایمار آئی یوگ لکھ دے جب کی یہ پیسے ایمار آئی یوگ پیس میکر کے لیا کرتا تھا پی ٹی آئی نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایک ماملے میں اس نے دگنی قیمت وصول کی کمپنی نے یہ پتر سترہ مارچ دوہزار بیس کو لکھا تھا اس سمیہ کوئی یہ صحیح نہیں جانتا کہ اسپطال کے بھیتر اور دوسرے اسپطالوں میں ڈاکٹر سمیر سرراف نے کتنے بھی لکھا تھا کہ نقلی پیس میکر لگانے سے مریضوں کی جان گئی ہے پیس میکر کمپنی نے پتر لکھا کہ مریضوں کی جان خطرے میں ہے پورے ریشتر کی حساب سے دیکھا گیا ہے تو اس میں سے دو سے ڈھائی سو لوگوں کی بتایا گیا ہے کہ ابھی کھین 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 کھل بار کی گیا اس میں جو ابھی میں نے پولیس اپرواہی کے ماملوں کے کارن ہی ایک مریض جب ہرتی ہوتا ہے تب سارا خاندان اسپتال دوڑ پڑتا ہے ٹھیک یہی حال تھانوں کا ہے مطلب ان دونوں جگہوں پر اتنی منمانی ہے اپراد کبل ڈاکٹر سمیر سرراف کا نہیں ہے اس اپراد میں کئی لوگ شامل ہیں اور عام لوگ اس کے شکار ہیں نمسکار میں رویش کمار